اس ویڈیو میں ہم let's play cricket کے سبق کے مطالق ایک مشک کریں گے چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے answer these questions answer یعنی جواب دیجئے these in questions سوالوں کے answer these questions یعنی ان سوالوں کے جوابات دیجئے example یعنی مثال کے طور پر یہ ایک سوال ہے how many friends are there یعنی how many کتنے friends دوست are they there وہاں how many friends are there یعنی وہاں کتنے دوست ہیں یا پھر وہ کتنے دوست ہیں اور یہاں اس کا جواب دیا گیا ہے there are three friends جیسے کہ let's play cricket کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا تین دوستوں کے متعلق تو یہ ہے درست جواب there are three friends وہ تین دوست ہیں تو اسی طرح سے ہم نے نیچے دیے گئے سوالات جوابات کے جوابات کو مکمل کرنا ہے چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں question number one آپ بھی پڑھئے who are the friends who کون are ہیں the friends دوست who are the friends یعنی وہ دوست کون ہیں اس کا مطلب ہے یہاں ہم سے ان friends کے ناموں کے متعلق پوچھا جا رہا ہے اب ہم نے اس کے جواب میں ان خالی جگہوں پر ان کے نام لکھنے ہیں they are یعنی وہ ہیں تو چلیے نام لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے راہم کا نام اس کے بعد جمال اور پھر آخر میں لکھیں گے آمنہ کا نام they are راہم کو ہم لکھیں گے capital R سے یہ ایک proper noun ہے یعنی خاص نام ہے جسے اردو میں اسم خاص بھی کہتے ہیں R کے بعد باقی letters کو small میں لکھیں گے R کے بعد ہے A اس کے بعد H I اور M راہم راہم کے بعد ہم نے کیا لکھنا تھا جمال کا نام سب سے پہلے capital J باقی letters کو small میں لکھیں گے J کے بعد A M A L جمال and آخر میں آمنہ کا نام capital A باقی letters کو small میں لکھیں گے A کے بعد M N اور پھر A آمنہ چلیے مل کر جواب کو پڑھتے ہیں they are راہم جمال and آمنہ یعنی وہ ہیں راہم جمال اور آمنہ تو یہ تھا who are the friends کا جواب اب پڑھتے ہیں question number two کو آپ بھی پڑھئے what do they play what what do they do they کھیلتے ہیں تو let's play cricket کے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا راہم جمال اور آمنہ کون سا کھیل کھیلتے ہیں بلکل ٹھیک cricket تو اب آپ بتائیے they play کے بعد ہم نے یہاں کیا لکھنا ہے cricket بلکل ٹھیک they play یعنی وہ کھیلتے ہیں cricket تمام لیٹرز کو small میں لکھیں گے کیونکہ یہ ایک common noun یعنی عام سا نام ہے c r i c k e t cricket اور آخر میں full stop چلیے مل کر پڑھتے ہیں they play cricket یعنی وہ cricket کھیلتے ہیں یہ تھا what do they play یعنی وہ کیا کھیلتے ہیں کس سوال کا جواب question number three آپ بھی پڑھئے where do they play where کہ do they وہ play کھیلتے ہیں اب ہم سے پوچھا جا رہا ہے اس جگہ کے مطالق جہاں وہ کھیلتے ہیں let's play cricket کے lesson میں ہم نے پڑھا تھا کہ rahim and his friends play cricket in the playground in the playground یعنی playground میں they play یعنی وہ کھیلتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے they play in the playground تو play کے بعد آئے in i and in اس کے بعد t h either اور پھر آخر میں playground p l a y play اور اس کے ساتھ جوڑ کر لکھنا ہے ground g g r o u n d ground تو یہ بن گیا playground مل کر پڑھتے ہیں they play in the playground where do they play یعنی وہ کہاں کھیلتے ہیں they play in the playground وہ playground میں کھیلتے ہیں question number four اب بھی پڑھئے what do they do before playing cricket what کیا do they do وہ کرتے ہیں before پہلے playing کھیلنے cricket what do they do before playing cricket یعنی وہ cricket کھیلنے سے پہلے کیا کرتے ہیں تو اس lesson میں ہمیں کیا بتایا گیا تھا وہ کھیلنے سے پہلے کیا کرتے ہیں first they clean the ground یعنی وہ ground کو ساف کرتے ہیں تو یہاں ہم نے کیا لکھنا ہے they اس کے بعد کیا گا clean the playground c l e a n clean تمام letters کو small میں لکھنا ہے they clean the playground مل کر پڑھتے ہیں what do they do before playing cricket یعنی وہ cricket کھیلنے سے پہلے کیا کرتے ہیں اور اب اس کا جواب they clean the playground یعنی وہ playground کو ساف کرتے ہیں پہلے 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 they need انہیں چاہیے ہوتا ہے a ایک آپ اس تصویر کی مدد سے بتا سکتے ہیں ایک ball bat اور wickets ایک ball یا a ball ایک bat a bat اور wickets wickets ایک سے زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ان کے ساتھ a کا استعمال نہیں کیا جائے گا اور جب ہم مختلف چیزوں کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جیسا کہ یہاں تین چیزیں ہیں تو پہلی دو چیزوں کے درمیان اور پھر آخری چیز کے نام سے پہلے لگائیں گے ہم لفظ and اس طرح سے یہ ہو جائے گا they need a ball اس کے بعد ہے a bat and wickets تو چلیئے اب اسے لکھنا سکھتے ہیں b a double l ball b a t bat and w i i c k e t s wickets تو سوال کیا تھا what do they need to play cricket انہیں cricket کھیلنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے اور جواب ہے اب بھی پڑھئے they need a ball a bat and wickets یعنی انہیں چاہیے ہوتا ہے ایک ball یا گین ایک بلہ اور wickets تو اس طرح یہ مرشق مکمل ہو گئی ہے اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھئے رکھنے رکھنے رکھنے